موسیقی کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چدا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اسے کو تعبیر پوری نہ ہوتی کیونکہ جو ساجد ہے جو اللہ کی تقدیر میں ساجد لکھے ہوئے تھے انہیں چل کے جانا پرتا مسجود کیسے چل کے آتا واہ بھائی بدہ للودہ مولوی صاحب للودہ ہاں جی تل کا آیات سورہ راد سورہ راد میں سورہ یوسف والے سورہ راد میں سورت یوسف والے سبیل رسول کی تشریح کے لئے صرف تنبیحات ہوں گی صرف تنبیحات ہوں گی اور چند شبہات کا جواب بھی ہوگا ہاں جی اَلِفْ لَا مِنْ مِنْ مَرَا تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابُ تَمْحید اور ترغیب وَاللَّذِي اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ وہ دعویٰ جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف رب کی طرف سے وہ تو بالکل سچا ہے واضح ہے لوگ صرف زد کی وجہ سے نہیں مانتے وَاللَّكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِلَا يُوْمِنُو وَاللَّذِي یعنی وہ دعویٰ جو اتارا گیا ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے جو حاضحی سبیلی کے اندر تھا تنبیح پہلے اللہ ہی ہے وہ جس نے اٹھا دیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ترونہا ایسے آسمان جو دیکھ رہے ہو تم ان کو ایک مانا دوسرا اٹھا دیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ایسے ستون جو دیکھ سکو تم ان کو دونوں مانے صحیح ہے پہلا مانا ترونہا آسمان کی طرف تم دیکھ رہے ہو نا آسمانوں کو دوسرا مانا ایسے ستون جو دیکھ سکو تم ان کو یعنی تم نہیں دیکھ سکتے سم مستوى علی الارشے پھر متوجہ ہوا عرش پر تابع کر دیا سورج کو چاند کو ہر ایک چل رہا ہے اپنی مدت مقرر کے لیے انتظام کر رہا ہے ہر معاملے کا یفصل الآیات کھول کھول کے یفصل الآیات کھول کھول کے بیان کر رہا ہے آیات تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو بنایا بیچ اس کے میخیں اور نہریں ہر قسم کے پھل بنا دیا اس کے اندر دو دو جوڑے یگش اللیل النہارہ ڈھاپ رہا ہے رات کے ذریعے دن کو یگشی کا فائل اللہ یگش اللیل النہارہ ڈھاپ رہا ہے رات کے ذریعے دن کو اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیاتِ الْقَوْمِ يَتَفَقْقَرُونَ اور پھر دیکھو اس ساری تنبیہ جا رہی ہے وَفِلْ عَرْضِ كِتَعُنْ مُتَجَاوِرَاتُ زمین کے اندر کئی ٹکڑے ہیں آپس میں ملے ہوئے جوار کے وَجَنَّاتُ مِنْ آنَابٍ اور باغات ہیں انگوروں کے وَزَرْعُنْ کھیتیاں ہیں اور خجیوں کے سنوانن ایک ہی قسم کے اکارے وَغَيْرُ سِنوانِنْ دُهْرِ یُسْقَابِ مَا اِنْ وَاحِدٍ حالانکہ پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے مگر پھل رنگ برنگے ہوتے ہیں وَنُفَزِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُقُلِ اور درجہ بڑھا دیا ہے ہم نے بعض پھلوں کا بعض پر کھانے کے مزے میں فِي الْأُقُلِ اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآَيَاتِ الْقَوْمِ یَاْقِلُونَ اس کے اندر بہت بڑی نشانی اس قوم کے لئے جو عقل رکھتے ہیں پہلا شکوا اگر تو تعجب کریں اگر آپ کو یہ تعجب ہے تو سب سے زیادہ تعجب تو ان کے بعد کا ہے جب انہوں نے کہا تھا جب ہم ہو جائیں گے مٹی کیا ہم نئے سیرے سے پیدا نئے سیرے سے پیدا ہو جائے گے اُلَائِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم یہی ہیں جو رب کے کافر ہیں اُلَائِقَ الْأَغْلَالُ فِي آنَاكِهِم یہی لوگ ہیں جو ساری جہالت اندھی تکلید خواہشات نفس کے توق ان کی گردنوں میں ہیں یہ غل ہیں غل اُلَائِقَ الْأَغْلَالُ فِي آنَاكِهِم ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں کس کے؟ اندھی تکلید کے جہالت کے خواہشات نفس کے وَأُلَائِقَ اَصَحَابُ النَّارِهُم فِي آخَالِدُونَ یہی لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے دوسرا شکواہ وہ جلدی مانگتے ہیں عذاب قبل الحسنہ نیکی سے پہلے تو عذاب مانگتے ہیں بے ایبان حالانکہ گزر چکا ہے ان سے پہلے المسولاس عبرتناک مثالیں عبرتناک سزائیں مثالیں گزر چکی ہیں اور تحقیق رب تیرا علمتہ بڑی مغفرت والا چشم پوشی کرنے والا ہے لوگوں کے لئے باوجود ان کے ظلم کے اللہ ظلم ہم ما ظلم ہم باوجود ان کے ظلم کے پھر بھی اللہ کریم اپنا عذاب نہیں دیتا چشم پوشی کرتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشْرِیدُ وَلْقَابُ وَرْنَا تیرا رب تو بڑے سخت عذاب والا ہے تیسرا شکواہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اتارا گیا اوپر اس کے آیت رب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اِنَّمَا أَنْتَ مُنزِرٌ تو تو صرف ڈرانے والا ہے ہر قوم کے لئے کوئی رہنمائی ہوتا ہے آپ رہنمائی کرتے ہیں دوسری تنبی اللہ ہی عالم اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اُٹھا لے چلے گی ہر مُننس اُٹھا لے چلتی ہے نا اُٹھا لے چلے گی ہر مُننس وَمَا تَغْيِذُ الْأَرْحَامُ اور وہ ہی جانتا ہے کہ کتنا قدر کمی کریں گے رحم اور کتنا قدر وہ زیادہ کریں گے رحم کتنی مدت تک ہوگی تھوڑی مدت میں پیدا ہو جائیں گے بچے یا زیادہ مدت لگے گی سال لگے گا دو سال لگے وَكُلُّ شَيْئِنِ اِن دَوْبِ مِقْدَار ہر چیز اس کے پاس پوری مِقْدَار کے ساتھ ہے عالم الغیب والشہادہ جاننے والا جوہ غیب والشہادت کا بہت بڑا ہو گیا بے انتہا ہو گیا عالم تعال سواہم من کم من حسر القورہ برابر ہے تم میں سے وہ جو چھپا کے کرے بات کو یا اونچی آواز سے کرے بات کو وَمَنُوَ مُسْتَقْفِمْ بِاللَ اور وہ بندہ جو لوگ چھپ کے رہے رات کو اور وہ بندہ سارے بمبِ النہار دن کی روشنی میں چل رہا ہو کسی حال میں بھی ہو اللہ ہر حال جانتا ہے لہو موقع باتم بین یدئی اسی کے قبضے میں سارے پہرے دار موقع باتن پہرے دار اس چلنے والے بندے کے آگے بھی اور پیچھے بھی محفوظ رکھتے ہیں اس کو اللہ کریم کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے اِنَّ اللَّا لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ تحقیق اللہ نئی تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو حتیٰ کے حتیٰ کے تبدیل کر دیتے ہیں خود اپنی صفت کو پہلا ما حالت دوسرا ما صفت اللہ کسی کی حالت نہیں تبدیل کرتا حتیٰ کہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں اپنی اچھی عادت کو خود بخود برائی کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں وَعِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اور جب ارادہ کرے اللہ کسی قوم کے لئے برائی پہنچانے کا تو کوئی گنجائش نہیں ان کے لوٹانے کی وَبْحَالَمْ مِنْ دُونِ مِنْ وَالَ اور نہیں ہے ان کے لئے اللہ کے بغیر کوئی متولی کام بنانے والا وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْكَ وہی ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں پیرداد کسے ہیں وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْكَ خَوْفًا وَطَمَع وہی ذات جو دکھاتا ہے تم کو چمکار بجلیوں کے ڈرانے کے لئے بھی اور تمہ دینے کے لئے بھی وَيُنْ شِو صاحبہ اٹھاتا ہے وہ بادلوں کو جو بوجھل ہوتے ہیں پانی کے بھرے ہوئے وَيُنْ سَبْدِ الرَّادُ وَبِحَمْدِ اور تسبیح کرتی ہے بادلوں کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ اور فرشتے بھی مِنْ خِیفتِ اس کے ڈر کی وجہ سے وَيُرْسِلُ السَّوَائِكَ اور چھوڑ دیتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیاں فَيُسِبُ بِحَامَيَشَاو پہنچا دیتا ہے ان بجلیوں کو جہاں چاہتا ہے اس حال میں کہ وہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ تو اس لڑائی میں ہوتے ہیں مگر اللہ کریم دھر یہ کر رہا تو وَشَدِيدُ الْمِحَالِ کیونکہ وہ سخت زبردست چال والا ہے شدید الْمِحَالِ مِحَل چال لَهُو دَعْوَةُ الْحَق اب نتیجہ تنبیہوں کا کا نکلا اسی کی پوکا آرہا کا ہے اور وہ جو بلاتے ہیں اللہ کے وغیر نئی جواب دے سکتے ہیں ان کو کوچھ بھی مثل اس بندے کے جو لمبے کرنے والا وہ اپنی اتھیلیاں پانی کی طرف اور کہہ رہا آ پانی آ پانی لِيَبْلُوْ افاہو تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے موں میں حالانکہ وہ پانی قطن پہنچ سکتا ہی نہیں اس کے موں میں اسی طرح جس مردے کو جس پیغمبر ولی کو بلا رہے ہیں جس طرح پانی کو بلانے والا بلاتا ہے جس طرح وہ پانی نہیں آسکتا اسی طرح وہ مردے بھی ان کی پکار سننے کے لئے نہیں آسکتے اب نتیجہ کے نکلا ما دعا اُلْقَافِرِينَ اِلَّا فِي ظَلَال نئی پکار ہوتی کافروں کی مگر نری گمراہی کے جنگل میں تیسری طبی اللہ ہی سجدے اللہ ہی کے لئے سجدے کرتے ہیں جو کو یعنی جھک جاتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں زمینوں میں ہے خوشی کے ساتھ بھی امر مجبوری کے ساتھ بھی اور سائے ان کے وہ بھی جھکتے ہیں بِالْغُدُوِ وَالْآَصَال اسی کی تاتھ میں جھک رہے ہیں صبح و بھی شام پی قُلْ مَرْ رَبُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو فرما دے کون ہے انتظام کرنے والا آسمان اور زمینوں کا تو آپ جواب دے دے اللہ قُلْ اَفْءَتْ تَخَزْتُمْ مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ تو فرما دے پھر جب یہ سارے کام اللہ کریم کر رہا ہے تو پھر اس کے باوجود بھی تم نے گھڑ لیا اللہ کے بغیر دوسرے کارساد جو نئی مالک اپنی جانوں کے نفا کے اور نہ نقصان اٹانے کے تو فرما دے اب کیا کو برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور آکھوں والا یا وہ برابر ہو سکتے ہیں ظلمات اور نور اندھیرے اور اجالے امجالو لِلَّهِ شُرَقَا کیا بنا دیا ہے انہوں نے اللہ کے لئے شریک جنہوں نے کچھ پیدا کیا اور مثل پیدا کرنے اس کے اس لئے تشابہ الخلق والعم رل مل گئی ہے ملتبس ہو گئی ہے مخلوق اوپر ان کے کیا کوئی ان کے شریکوں نے کچھ بنایا ہے تاکہ آدمی کہے کہ میاں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ فلاں کی بنائی ہوئی ہے کل اللہ خالق آپ اعلان کر دیئے اللہ ہی ہر چیز کے بنانے والا ہے کیوں وہی اکیلہ ہے اور غالب ہے تنبیہ پنج اتارا اسی نے پانی آسمان سے پس بہ پڑے ندی نالے بے قدر اپنے اندازے کے مطابق اپنی وسط کے مطابق فاہتا ملا سہلو زبدا رابیہ پھر اٹھا لے چلا سہلاب زبدا جاگ کو جو رابیہ ملی کچھلی مٹی آلی اور ایسے ہی ایسے ہی ان دھاتوں سے بھی جن پر یو کے دون بھڑکاتے ہیں اوپر اس دھات کے آگ کے نرک اٹھالی ڈال کے کیوں ابتغاہ آہیلیت واسطے تلاش کرنے زیورات بنانے کے او مطائن زبدا مثلو یا معمولی گھٹیا قسم کا وہ نفع اٹھانے کے لئے زبدا مثلو جاگ اوپر اس کے آ جاتی جب پکھلایا جاتا ہے یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ مثال حق اور باطل کی باطل جاگ کی طرح ہے چاہے وہ جاگ پشاب کی جاگ ہو چاہے جاگ وہ سیلاب کی جاگ ہو یا کٹھالی میں گلائے ہوئے اس سونے چاندی کی جاگ ہو بہرحال یہ شرک جو ہے باطل پرستی یہ جاگ ہی جاگ ہے چاہے پشاب کی جاگ ہو اور جو توحید ہے یہ سونہ ہزار ایار کا پاسے کا سونہ ہوتا ہے جو اپنے مقام پہ زہر ہو جاتا ہے اممہ ما ینفع الناس امم مذہب دو فی زہب جفان اے پر وہ جاگ جو ہے وہ تو چلی جاتی ہے اوڑ کر اے پر وہ حقیقی سونہ اردے وہ تو ٹھہ رہی رہتا ہے کتھالی میں یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ مثال یعنی احوال واقعی مثال المثل احوال واقعی لِلَّذِين استجاب بشارت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کر لیا ہر حکم اپنے رب کے لیے ان کے لیے کیا ہے الحسنہ نری بہترین بہترین نعمتیں واللذین علم یستجی بھولو اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا اللہ کو وہ کیا کہیں گے لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر ہو جاتا ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس کا مثل اور بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو ضرور بدلہ دیتے اس رہے مگر بدلہ لے کاؤن اور دے کاؤن اولائے کل ہم سوال حساب ان کے لیے بہت گندہ حساب ہوگا بہت بڑا ٹھکانہ ان کا ہے جہنم وَبِسَلْ مِعَاد بڑا گندہ بسترہ ہے ان کا اَفَمَنْ يَعْلَمُ عَلَى سَبِي لِتْتَقَابُن مثال بھلا جو شخص جانتا ہے کہ اتارا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے کیا اس کی مثل ہو سکتا ہے جو بلکل اندھا مورا ہے نامراد اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْاَلْبَا پکی بات ہے نصیت حصل کرتے ہیں سمجھدار لوگ کون سے لوگ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وعدہ اور نئی قطورتے ہیں اللہ کے وعدے کو اور وہ لوگ جو ملا کے رکھتے ہیں اس چیز کو جو عمر کیا ہے اللہ نے کہ ملا کے رکھا جائے اور ڈرتے رہ جاتے ہیں اپنے رب سے اور خاص طور پہ ڈرتے ہیں گندے حساب سے وہ لوگ جنہوں نے سبر کیا ہے کیوں کرتے ہیں سبر ابتگاہ اواجِ ربیم تاکہ وہ تلاش کرتے ہیں چہرہ اپنے رب کا واقعہ مسلات نماز بھی قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اسے جو درزق دی ہے ہم نے ان کو سررن سررن چھپے ہوئے بھی علانیتن ظاہرن بھی وَيَدْرَوْنَ بِلَسَنِ سَيِّعَا اور دفع رکھتے ہیں اپنی نیکیوں کے ذریعے برائیں کو اُلَا اِقَلَوْمَوْكُ بَدْدَار یہی لوگا جن کے لیے وہ آخرت کی حویلی ہے جنات وَدْنِن یعنی باغات ہمیشگی کے داخل رہیں گے ان کے اندر وَمَنْ سَلَمِنْ آبَادِمْ اور وہ جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں سے وَعَزْوَاجِمْ ان کی بیویوں میں سے وَزُرِّيَاتِمْ ان کی اولادوں میں سے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ لَيْهِمْ فرشتے داخل ہوں گے بہشت میں اوپر ان کے ہر دروازے کی طرف سے اور جو ہی دروازے پہ آئیں گے فرشتے تو کہیں گے سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ وَسَلَامْتِيوْتُمْ پر بہشتیو کیوں؟ بِمَا سَبَرْتُمْ بَسَبَبْ اس کے کہ تم نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا تھا مسائب آئے مگر توحید نہ چھوڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں مگر تم نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا تھا سَبَرْتُمْ اپنے آپ نو جھل کے رکھے آتوسا فَنِمَاوْكُ بَدْدَار بِہِتْرِينَ آخرت کی عویلی اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو باوجود اس کے کے وعدہ کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کر کے وَيَكْتَوْ نَمَا مَرْلَوْ بِعِوْسَ اللَّ اور کاٹ دیتے ہیں اس کو جو عمر کیا ہے اللہ نے اس کو کہ ایو سالہ ملا کے رکھا جائے اللہ نے تو فرمایا کہ میاں صلح رحمی کرو اللہ کی توحید کے ذریعے مگر یہ بے ایمان کاٹ دیتے ہیں یفصدو نَفِ الْعَرْضِ زمین میں فساد مچا دیتے ہیں نئے نئے بیدتیں اور نئے نئے شرک نئے نئے پارٹیاں ایجاد کر کے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اُلَائِقَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُعُدْدَارِ یہی لوگیں ہیں جن پہ اللہ کی لانتو اور بہت گندی حویلی تنبیح نمبر چھے اللہ یفصدو رزق لِمَنْ يَشَاوْ وَيَقْبِرَ اللہ ہی کھلا کرتا ہے رزق جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے اور یہ مشرک یہ تو خوش رہتے ہیں ہیاتی دنیا پر حالکہ نہیں ہیاتی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اِلَّا مَتَاب مگر گھٹیا قسم کا چند روزہ نفع شکوہ نمبر چار وَيَقُولُوا الَّذِينَ كَافَرُوا کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے آیت اس کے رب کی طرف سے تو فرما دے اِنَّ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشَاوْ تحقیق اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهَدِي إِلَهِ مَنْ أَنَاب اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف یہدی یامانہ کھینچ لینا اور کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس بندے کو جو انابان جو جھک گیا اپنے اللہ کے طرف اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اتمینان میں ہوتے ہیں ان کے دل آتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے آتے ہیں اللہ کی توحید جب تک ویان نہ ہو تو ان کے دل میں اتمینان آتا ہی نہیں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہم کام قانون بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہی کے ذریعے دلوں میں اتمینان آ سکتا ہے ورنہ اور کوئی صورت نہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے عمل اچھے کیے توبہ لہم مبارکو ان کے لیے وہ حسن مآب اور بہترین ہے اللہ اٹھ کے آنے کی جگہ قَذَالِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِي اُمَّتٍ قَذَالِكَ وہ کہتے ہیں پیچھے گزرا یَقُولُ الَّذِينَ قَفَرُ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَتُ اسی سے تعلق ہے یوں ہی بھیجائے ہم نے آپ کو ایک ایسی امت کی طرف قد خلط میں نقبلیا تاکہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے کئی امتیں کیوں بھیجائے ہم نے لِتَطْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي تاکہ پڑھائی کر تو اوپر ان کے اس کتاب کی جو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف اس حال میں کیوں آپ کیوں کریں اس حال میں آپ کریں کہ وہ کفر کر رہے ہیں رحمان کی نعمتوں کا کُلْ هُوَ رَبِّ آپ اعلان کر دیں کہ وہی میرا رب ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو وَإِلَيْهِ مَتَابُ اسی پر توقل ہے میری اور الَيْهِ مَتَابُ اسی کی طرف ہے لَوْتْنَا لَوْتْ کے جانے کی جگہ وَلَوْا أَنَّ قُرْآنَنُ سُيِّرَتْ بِالْجِبَالُ اگر تاقیق کوئی قرآن قرآنن کوئی قرآن کوئی یعنی آسمانِ کتاب مقصد یہ ہے وَلَوْا أَنَّ قُرْآنَنُ کوئی حصہ قرآن کا یا کوئی قرآن کوئی پڑھنے کی آسمانِ کتاب سُيِّرَتْ بِالْجِبَالُ چلا دیے جاتے اس قرآن کے ذریعے پہاڑ جب وہ پڑھا جاتا تو پہاڑ دور پڑتے اَوْ قُتْتْتْ بِالْعَرْضُ یا کَاٹْ دی جاتی اس کی وجہ سے زمین جس زمین میں پڑھا جاتا وہ زمین ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے اَوْ قُلْ لِمَ بِهِ الْمَوْتَ جس طرح پہاڑوں کا چلنا ناممکن ہے اور زمین کا ٹوٹے ٹوٹے ہونا ناممکن ہے مردوں کا کلام کرنا ناممکن ہے ایسے ہی ان کا ماننا بھی ناممکن ہے اور جہاں ناممکن آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر مہرج باریت کی مار دی گئی ہے اس لیے کہتے ہیں بلللہ الامر جمیعہ سارا معاملہ اب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جب تک ان کو ہدایت نہ دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا ہدایت پہ آنا ناممکن ہو گیا اَفَلَمْ يَيْا اَسِلَّذِينَ آمَنُوا پھر کیا یہ بتائیں ہم مومنوں سے بات کرتے ہیں مومنوں سے ہم بات کرتے ہیں اَفَلَمْ يَيْا اَسِلَّذِينَ آمَنُوا کیا مایوس نہیں ہو گئے ان کافروں سے مومن لوگ آئیں آپ مومنوں کو مایوس ہو جانا چاہیے کیوں اس وجہ سے مایوس ہو جائیں کہ اللہ ویشاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا جب اللہ چاہتا نہیں تو اب ان کو مایوس ہونا چاہیے کہ اب کافروں کو ہدایت کی گنجائش قطن نہیں ہے وَلَا يَذَارُ الَّذِينَ قَافَرُوا ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ پوچھتا رہے گا ان کو بِمَا سَانَوُوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کاریتن کوئی نہ کوئی ٹھاک کا عذاب کا اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ یا گرتا رہے گا کوئی نہ کوئی بمب اللہ کے عذاب کا ان کے گھروں کے قریب حتی یعتی وعد اللہ حتی کہ قیامت والا وعدہ آ جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِيَادِ اللہ قطن اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یعنی یہ ہمیشہ لرزاں ترزاں کرزاں ہو کے رہیں گے لرزاں ترزاں ہو کے رہیں گے ڈرتے ڈرتے ہی رہیں گے ان کے دل میں سکون ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے بڑے استعزاء کیے گئے مزاق بنایا گئے بڑے رسول آپ سے پہلے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَافَرُ اُڈھیل دی ام نے کافروں کے لیے پھر ام نے پکڑ لیا ان کو پس کیا پھر کیسے ہوا میرا پکڑتا اور مار میری اَفَمَنْ هُوَا قَائِمُنْ اَلَا قُلْ لِنَفْسٍ بِمَا قَسَبَتْ اس کے بعد بھی وہ بتائیں نا کون ہے جو قائم ان پوری نظر رکھتا ہے پورا کنٹرول کر رہا ہے ہر جان پہ ساتھ اس کے جو کچھ کمائی کر رہا ہے وہ جان وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَا بَنَا دیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک تو فرما دے نام لو نا ان کا کون سے شریک ہے ہم تو نبیونو یا خبر دے رہے اس اللہ کو ساتھ ان چیزوں کے جو وہ چیزیں نہیں جانتی زمین کے اندر کوئی چیز بھی اَمْ بِظَاہِرِ مِنَ الْكَوْلِ یَيُوْئِ مُوْكِ گَبْتْئِ ہیں بِظَاہِرِ مِنَ الْكَوْلِ یَيُوْئِ تمہاری مُوْكِ گَبْتْئِ ہیں ساری کچھ بھی نہیں بلزینا لِلَّذِينَ کَافَرُو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں بلکہ خوش نمہ بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کی مکاریاں وَسُدُّوَنِ سَبِيل روک کے جا چکے ہیں اللہ کے راستے سے وَمَنْ يُزْلِ اللَّهِ فَوَالَهُ مِنْ حَادِ وَسُدُّوَنِ سَبِيلِ روک دیے گئے ہیں کس نے روکا ان کو سُدُّوَنِ سَبِيل روک دیے گئے ہیں راستے سے کس نے روک دیا اللہ نے روک دیا کس نے روک دیا اللہ نے روک دیا یعنی مہرد جباریت کی مار دی گئی ہے آگے کرینا کاؤں سا ہے وَمَنْ يُزْلِ اللَّهِ فَمَالَهُ مِنْ حَادِ جس کو دھکا مار دے اللہ پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ان کے لیے عذاب ہوگا یا تی دنیا میں عذاب آخرت کا عشق بہت بڑا چیرنے پھارنے والا ہے وَمَالَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ حَادِ نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی پکر سے کو بچانے والا حالت جنت کی وہ جو وعدہ دیئے گئے ہیں متقی لوگ چل رہی ہیں اس کے نیچے نہریں سبحان اللہ اُقْلُهَا دَائِمُنْ وَزِلُّهَا دَائِمِی پھل ہوگا ان کا وَزِلُّهَا لَا زَوَالَ سَایَا ہوگا ان کا تِلْقَوْ قَبَ اللَّذِينَ یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقع و تقوی اختیار کیا اور نتیجہ کافروں کے لیے ہائیں تو نری جہنم ہے وَاللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ تَنبیح علماء بنی اسرائیل سے نقلی دلیل کی تنبیح وہ لوگ جن کو دیئے ہم نے کتاب اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ ہم نے دیئے جن کو کتاب یَفْرَهُونَ بِمَا اُنزِلَ الْاِلَيْكَ وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے جو اتارا گیا ہے طرف تیرے اور کئی جمعتیں ہیں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں بعض قرآن کا کئی اہلِ کتاب جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان ابھی قبول نہیں کیا مگر کتاب چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ محفوظ اس کتاب میں جو توحید کا بیان ہے اس کی تصدیق کرتا ہے نا یہ قرآن اس لئے یَفْرَهُونَ بِمَا اُنزِلَا خوش ہوتے ہیں کہ واقعی ہمارا مذہب کتاب والا سچا ہے اس لئے محمد پہ جو قرآن آتا ہے وہ کہتا ہے جو محمد یا اہلوں کے لئے نبی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کی کتاب میں بھی یہی مسئلہ ہے یہی لوگاں جن کی زبیہ حلال ہے نا وَمِنَ الْعَذَابِ مَيُنْكِ رُبَازَهُ اور کئی ٹولے ایسے بھی ہیں انہی اہلِ کتاب میں سے مَيُنْكِ رُبَازَهُ جو سرے سے باز کا ویسے انکار ہی کر دیتے ہیں اور کئی وہ ہیں جو انکار نہیں کرتے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑتے مگر وہ خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کتاب کا مذہب ہے وہی قرآن کے اندر بھی موجود ہے قُلْ اِنَّ وَا عُمِرْتُوْ تَنْبِی وَحِی تَنْبِی ہے وَحِی پکی بات فرما دے کہ پکی بات ہے حکم دیا کیوں میں کی بات کروں اللہ کیوں نہ شر کروں اس کتاب اسی کی طرف میں بلاؤں وَإِلَعِ مَعَابِ اسی کی طرف اللہ اٹھ کے جانے کی جگہ یوں ہی اتارا ہم نے اس کو حکمًا عربیہ عربی زبان میں یہ حکم نازل کیا ہے ہم نے وَلَا يَنِ تَبَاتَوَا هُمْ اگر تو پیچھے چل پڑے ان کی خواہشات کے بعد اس کے کہ آ چکا تیرے پاس علم تو پھر نہیں ہوگا تیرے لئے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ کو بچانے والا ایک سے تیسرا جواب لِكُلِّ عَجَلِنْ كِتَابُنْ ہر مدت کے لئے ایک لکھی ہوئی تاریخ ہے جب وہ آ جائے گی تو عذاب بھی آ جائے گا چوتھا جواب مِتَا دیتا ہے اللہ جو کو چاہتا ہے اور ثابت رہنے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابُ اس کے پاس تمام کتابوں کا سرچشمہ موجود ہے اُمُّ الْكِتَابُ سرچشمہ جس طرح ماں اولاد کے لئے سرچشمہ ہوتی ہے اسی طرح اس کے پاس سرچشمہ ہے تمام کتابوں کا اب آگئی چوتھی مرتبہ آیت اِمَّا نُّرِيَنَّكَ بَعْضَ اللَّذِينَ آئِدُمْ یا تو دکھا دیں گے ہم آپ کو بعض وہ عذاب جس کی دھمکی دیں گے ہم ان کو اَوْنَةَوَ فَيَنَّكَ یا فوت کر لیں گے آپ کو تو پھر یہ گھبرانا نہیں کہ ہاں ہاں فوت ہونے کے ساتھ ساتھ میں دیکھ تو نہیں سکا ان پہ عذاب کوئی بات نہیں مرنے کے بعد تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا مگر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کیوں؟ آپ پر تو فرض تھا پہنچا دینا اور ہم پر فرض ہے حساب لینا ہم خود حساب لے لیں گے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا نَعْتِ الْأَرْضَ تَخْویف کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم گھٹاتے ہم آ رہے ہیں زمین کی طرف گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کو آس پاس کے کناروں سے یعنی لوگ ایمان لا رہے ہیں زمین ان پر تنگ ہم کر رہے ہیں ان قریب ان کے خلاف ان مکہ والوں کو سوچنا چاہیے کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو نن کو سوا من نترافیا گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس وستی کی زمین کو ارد گردو پیچ کی طرف سے یعنی باہر کے لوگ آخر مان رہے ہیں اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے نہیں کوئی پیچھے اٹانے والا اس کے حکم کو کیونکہ وہ وسری الحساب وَقَدْ مَكَرَ الْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِ نِمْ قِسْمِیَا بَاتَ ہے چالے چلیں ان سے پہلے بڑے بڑے کافروں نے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِیَا اصل فیصلہ کون چال اور تجویز تو ساری اللہ کے قبضے میں ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِیَا اصل فیصلہ کون تجویز اور چال وہ تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے وہی جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر جیل اور ان قریب جان لے گے کافر بھی زدی کافر کہ کس کے لیے آخرت کی حویلی بہترین بنتی ہے وَيَكُولُ الَّذِينَ قَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا شِكْوَا پَانچْوَا کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں تو جواب دے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان وَمَنْ اِنْدَهُ الْمُلْكِتَاب اور وہ بھی کافی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی جبریل اللہ اسلام جو کتاب اللہ لے کے آتا ہے میری طرح